شبان اللہ اللہ سلامت رکھے ہاتھ اٹھا کے چاند بھی چمک رہا چاند کس کی چاہ ہمیں چڑڈالی آرے اور نمہ کلامیں تے محبت کرنی ہے ہاتھ چوکے بھاگنی ہے پیر پہ سورو دین کا نوکل چاند بھی چمک رہا چاند کس کی چاہ ہمیں میرے والویکی بھائی در پہ در پتک رہا چاند کس کی چاہ ہمیں ہاتھ بھائی چاند بھی چمک رہا چاند کس کی چاہ ہمیں در پتر پتک رہا چاند کس کی چاہ ہمیں سینہ شتان میں خوف تھا کھتک رہا سینہ شتان میں خوف تھا کھتک رہا بار بار خوف سے سر کو ہے پتک رہا کون آ رہا ہے یہ آمد کا اتنا شور ہے عیسیٰ موسیٰ سب نبی اور تھے یہ اور ہے دو میں آت دو میں آ چکے گئے سبحان اللہ ملکہ کہ یہ سبحان اللہ چاند بھی چمک رہا چاند کس کی چاہ میں در پتر پٹک رہا چاند کس کی چاہ میں سینہ شیطان میں خوف تھا کھٹک رہا بار بار خوف سے سر کو یوں پتک رہا کون آ رہا ہے یہ آمد کا اتنا شور ہے نیادی صاحب عیسیٰ موسیٰ سب نبی اور تھے یہ اور ہے جہاں جہاں پتھ تھے سب کے سب چھک گئے آتش کتا چلتے چلتے لک گیا کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف چھک گیا ہاتھ اٹھا کے بولی آئی آ آ دیجئے مصطفیٰ ہے آ گئے مصطفیٰ رحمت کے بادل چھا گئے مصطفیٰ نور بھائی نے امہ حلیمہ کی شان پڑی زہوری صاحب کے لکھے ہوئے لفت پوری دنیا میں مشہور ہوئے آخری پانے لفت میں بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں ایک طرف حلیمہ تھی دوکر صاحب اللہ آپ کی ماں کی پکشش کرے نبی کی ماں کا صدقہ میرے بھائی دوکر بلادران پہلی دفعہ آیا ایک طرف حلیمہ تھی بلال شاہ جی ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا ایک طرف یقین تھا ایک طرف کمان تھا وہ آ رہی تھی اس لیے کہ اس کا جے ایمان تھا آمینہ کا لال تھا صاحبِ قرآن جیو 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 چڑھالی آرے ہو سیدنا لون نہیں ہاں چھوکے سبحان اللہ ایک طرف حلیمہ تھی اپنا لکھا ہوا قرآن آسم دوکر بھائی افتخار شاہدی کے قرآن پر ہاتھ رکھے ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا ایک طرف یقین تھا ایک طرف کمان تھا وہ آ رہی تھی اس لیے کہ اس کا یہ ایمان تھا آمینہ کا لال تھا صاحبِ قرآن تھا نور بھائی شام ہو گئی ایس چملے میں چندالی شریف کی دات دے گا کہ میں آتو چکے کا پھروں نہیں پتا وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی جیے شاہدی میں لازی ہوں سید باہشاہ میں لازی ہوں میں عزیز ہم کے پیار کا سلام جنہ میں بھی استخدار شاہدی نے تھا دکی آت چکے ہاتھ چکے اس کا یہ بڑی محبت مور بھائی وہ آ رہی تھی اس لیے کہ اس کا یہ ایمان تھا آمینہ کا لال تھا صاحبِ قلآن تھا بوگر صاحب وقت کچھ گزر گیا صرف غلام ہاتھو چکن گے میں نے پڑی تریب کی تھی نور بھائی سے وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی دنیا اس کے نام کی غلام ہونے ہر صدا ترود اور سلام ہونے والی تھی ہاتھو چکے ہچو کجنے وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی ہر صدا ترود اور سلام ہونے والی تھی اتنے میں وہ تر کھلا آمینہ کا گھر کھلا جہاں آتے چکے اللہ بکھائے آئے اتنے میں وہ تر کھلا شاہ جی آمینہ کا گھر کھلا کپڑے میں لیے ہوئے گود میں لیے ہوئے جب مکڑے سے نور بھائی کپڑا ہدایا چڑالی والو تین مصرے میرے دامن میں رہ گئے اوے چاند بھی چھپ گیا آسمان چھک گیا چاند بھی چھپ گیا آسمان چھک گیا ظلمتیں ختم ہوئی پوچھا لو اترے چھا گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ جیو جیو ہمچوں کے جیو مصطفیٰ ہے آگئے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے آگئے آخری پن آج تے سید آت بن کے کھلوتے ہیں آج نبید ذکر جنیازی ساں بیٹھے ہیں اجازہ بیٹھے ہیں نور ساں بیٹھے ہیں سید بیٹھن لیکن پھر میراج کی جو شر اکسہ میں وہ سب کے سب کون کھڑے سن دوگل نہیں سن کون سن ہت چکے کون انبیاء کھڑے رہے کتار در کتار میں اس کے انتظار میں جنہ نے نبید انتظار ہت چکے نعرہ رسالت نعرہ رسالت محضر نحمان شتیت کی زینت بنے ہیں میں دن کی اتھاگرانیوں سے مشارت بھائی دوگر برادران کی طرح سے ان کو ویلکم بابا جی کبلہ کو ویلکم خوش آمدیت پیس کرتا ہوں اللہ بھاگ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ پھر میراج کی جو شب اکسہ میں وہ سب کے سب نور بھائی کی محبتوں کو سلام لاہور پہنچنا ہی انہوں نے محفل کے لیے نور بھائی کا شکریہ میں چاہتا تھا نور بھائی کو نیا کلام انہوں نے سنا اللہ انہیں عزت دے آخری بند ہے میرا سید بادشاہ کو مائی کنہ ہے بابا جی آگئے نے بابا جی آگئے تو آڑی نظر مصرہ سیدہ اپنا لکھا کلام بلان شاہ جی پھر میراج کی جو شب انبیاء بھی سب کے سب انبیاء کھڑے رہے چنداری علیہ تسی کو پیر نہ دے تیان لگیو انبیاء کھڑے رہے دوکر سب کنے کھلوتے میں سیدہ لگے کی کتار پر کتار میں اس کے انتظار جنہوں انتظار ہے وہ ہچکو آکھتے میڑے کیونکہ صوفی صاحب آئی نے جو انہوں نے کلام بھی صوفیانہ ہو گیا آکھتے میڑے جنا سائی مر گئنے ہو نہ بولے جنا سائی ہے ہچکے گے کہا آکھتے میڑے وصفے سائیہ آکھتے میڑے جیو جیو آکھتے میڑے وصفے سائیہ ہورنکو جوی دسوے سائیہ تیلے پاچھوں کی سران جیوہ اے نہیں میرے وصفے سائیہ آکھتے میڑے وصفے سائیہ ہورنکو جوی دسوے سائیہ تیرے پاچھوں کسنا جیوہ اے نہیں میرے وصفے سائیہ دعائی کھا دیا بیماری مگدیہ شاہ جی لیکن اجڑے عشق دے بیمار بیٹھنے کی کہہ رہے میں پوچھلے حال یار یار طبیبہ جدا طبیب مدینہ آلہ چکو اللہ بیمار انو شفا دو پوچھلے حال یار طبیبہ مرزا جامن ناسلے سائیہ آنکھتے میڑے انبیاء کھڑے رہے کتار در کتار میں اس کے انتظار میں کون کون کھلوتا ہے ڈوگر صاحب یوسف بی یاکوب بھی نوح بھی ایوب بھی مہوے انتظار ہیں سب بے قرار ہیں آخری مصرے میں نبی کھلو کے کی کاریسن ڈوگر صاحب کبھی امام آئے گا مقتدی بنائے گا اپنے نبی کی شان واسنے آت چکے بولو نعرائی رسالت کبھی امام آئے گا مقتدی بنائے گا غم سب چہان کے اک آن میں مٹائے گا اتنے میں ہوا چلی سب مرادیں پا گئے آخری نفق ہو آئی آباد یہ مصطحہ ہیں مصطحہ ہیں آگئے آلِ نبی